دوستو نمسکار جائن چائنا گرل نے امریکہ میں ایک لاکھ ہی رون کو موت کی گھاٹ اتار دیا اور اس سے اب وہ امریکہ کو تباہ کرنے کی راستے پر ہیں اور امریکہ اب بھارت سے مدد مانگ رہا ہے یہ ویڈیو جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہاں پر آپ کسی جومبیز کو نہیں دکھ رہے ہو یہ ڈرگ ہے فینٹائی جسے چائنا گرل کے نام سے جانا جاتا ہے اس ڈرگ کے سکار یہ لوگ ہیں ایک پرکار کا یہ سنثیٹک اوپنوائیڈ ہے اور ایک ایسا کیمیکل ہے جو دیمار کے خاص حصے پر کام کرتے ہوئے درد کو میینیز کرنے میں مدد کرتا ہے اور بھی مورفین ہے اور اس کے جیسے اور بھی اوپنوائیڈ ہیں جو گم بھی درد اور سجری کے بعد درد کے احساس کو کم کرنے میں یوز کیا جاتے ہیں لیکن فینٹائیل مورفین سے سو گناہ زیادہ سٹرونگ ہے اور ہیروین سے پچاس گناہ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فینٹائیل کتنا خطرناک ہے خیر لیب میں سے بنانا آسان ہے اس لئے اس کا پروڈکشن بڑھ گیا ہے بچے ڈاکٹر کے فیک پریسکرپسن کو بنا کر یا بلیک میں سے خرید رہے ہیں اور ڈارک ویب پر بھی یہ آسانی سے مل جاتے ہیں امریکہ نے چائنا کے اوپر بلیم لگایا ہے کہ چائنا میکسکو کے راستے سے اسے بھیج رہا ہے لیکن چائنا نے اس کو ڈینائی کیا ہے اور چائنا نے یہ کہا ہے کہ یو ایسے یہ میڈ پرابلم ہے اور یو ایسے میں ہی اس کو بنایا جا رہا ہے اور یہ وہیں پر سپلائی بھی ہو رہا ہے خیر اب ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ امریکہ آتا کیسے اس کی جاندہ دکھے خیف ہے وہ اگر طریقے سے چین سے ہوتا ہوئے میکسکن بورڈر تک آگئے امریکہ نے آروپ لگایا ہے کہ چین میں اگر طریقے سے سے بنا کر امریکہ اور یورو کو بھیجا جا رہا ہے تاکہ وہاں کے یوروہ نسے کی لپ نہ پڑ جائیں اور ارث ووستہ یا اکنوم بھی وہاں کی چوپٹ ہو جائیں ایک اتحاس کی بات کرتے ہیں آپ کو افیم یوت یاد ہوگا جب بیٹین نے چین کو چائے کے بدلے نسہ دینے کی شروعات کی تھی 1839 میں چینی راجہ تھے ڈاؤ گانگ نے اس پر اس سمائے روک لگا دی تھی اور تب بیٹین نے جو یوت کیا تھا اسے افیم وار کہتے ہیں USA میں فیلان دو روپوں میں لیکوڈ اور پاوڈر فو ام پاو میں ملتا ہے اس کی پین کے ٹپ کی برابر کی ماترہ بھی جان لے وائے اور اوور ڈوز سے کچھ دن نہیں لگتے اور کچھ گھنٹوں نہیں بلہی کچھ منٹوں میں ہی موت ہو جاتی ہے اس کا کوئی سواد نہیں ہے اس کی کوئی سمیل نہیں ہے اور یہ سستہ بھی ہے اس لئے USA میں لاشٹ یار ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اوور ڈوز کے کار ڈیتھ ہو گئی تھی اب USA میں اتنی بڑی کھے پکڑی گئی ہے کہ اگر اس سے ڈیتھ کا ایک اندازہ لگایا تو قریب 33 کروڑ لوگوں کو موت کے گھاٹ ڈتارا جا سکتا تھا USA نے سی نواتی سے پڑھنے کے لیے اب بھارت سے سہیوگ مانگا ہے اور USA نے کہا کہ بھارت کے پاس بڑی فارماسٹیکل اور کیمیکل انڈسٹری ہے اس کے علاوہ دونوں دیس جو ڈرگ سپلائی کے روٹ اور نیٹورکنگ کو بادیت کرنے میں کام کریں گے دونوں دیس نسے کی علت کو چھوڑانے علاج اور نسے کے وستار کو روکنے مدد کریں گے ایک ڈرگ ہے جو اس کے ایفیکٹ کو کم کرنے میں کام کرتی ہے فیٹنگل کے ایفیکٹ کو کم کرسکی ہے اس ڈرگ کا نام ہے نرک ہے نرک ہے فیٹنگل کے ایفیکٹ کو کم کرتی ہے اور موتوں کو روکنے میں کارگر ہے تو اس کے پوڑکسنٹ لیے بھی امریکہ نے USA نے بھارت سے مرد مانگی ہے کیا جو سب سے ایپورٹن کام ہے کہ امریکہ کو کیا کرنا چاہیے یوہوں کو جاگروپ کرنا ہے اگر یوہ نسہ کرے گا تو ایک رامی کولپس کر جائے گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی پریمارک استطیق بھی خراب ہو جائے گی تو جو سب سے ایپورٹن کام ہے یوہوں کو جاگروپ کریے اور بشت ودحلہ اس طرح پر یا پھر اسکول کے اس طرح پر ڈرگز کے سائیڈ ایفیکٹس اور ڈرگز کس پیکار سے ہماری سری کو نقصان پہنچا سکتی ہے ہماری ایکنومک نقصان پہنچا سکتی ہے ہماری گھر کی اعتواستہ کو چوپٹ کرنے کے ساتھ سردیس کی اعتواستہ کو بھی چوپٹ کر سکتی ہے تو امید کرتے ہیں کہ فینٹلی کے بارے میں جانکاری آپ کو کافی مدد پہنچائے گی اور آپ کے گیان میں اضافہ کریں گی نمسکار جائیں بنے رہی ہمارے ساتھ